امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ کی پرپریشن اچھی چل رہی ہوگی اور میری یہ کوشش ہے کہ آپ کی پرپریشن میں میرا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہو میری ویل ویشز تو ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ لیکن میں جیسے کہتے ہیں کہ بھئی دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کو لیے ایک اور دوا کا ڈوز لائیا ہوں ٹھیک ہے اگین دا پاسٹ پیپر یہ 2009 کا پاسٹ پیپر ہے کیمیسٹری کا ٹھیک ہے تو ہم اس کا سولیوشن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایم گیٹ نیس 2009 پیپر ٹھیک ہے پیشن نمبر ون ہے which of the following factors has no effect on boiling point کون سے factors کا boiling point پہ اثر نہیں ہوتا pressure ہے intermolecular force ہے amount of liquid ہے impurities and solid ہے none of these ہے تو آپ کو پتا ہے کہ amount of liquid سے boiling point پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو پیشن نمبر ون کا جواب ہوگا سی ٹھیک ہے means یہ کونسی پروپرٹی ہے intensive yeast can be used to convert simple sugar to ٹھیک ہے کس میں convert کرتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ اتھنول اور ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے carbon dioxide تو question number 2 کا جواب ہوگا B next دیکھو the maximum yield of ammonia can be obtained at 200 degree C and pressure of right تو pressure ہمارے پاس 125 200 250 500 and 1000 ATM تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ 200 سے 1000 کے around ہے تو maximum yield کے لیے ہم کیا select کریں گے we will select 1000 ATM ٹھیک ہے بلکہ یہ میں آپ کو task دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کا کیا جواب بی بک میں لکھا ہوا ہے as it is ٹھیک ہے chapter 6 میں question number 4 دیکھو H3PO4 dissolved in water and ionizes as follows to H3PO4 یہ کیا ہے یہ کتنے protonز دے گا تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے trick کہ phosphorus کے لیے oxygen جتنے ہیں ان میں سے ایک کم کر دو کتنے oxygen ہیں یہاں چار تو ایک کم کر دو تو کتنے بن جائیں گے تین تو means یہ کتنے hydrogen release کرے گا تین تو 3 protons تو پیچھے کیا بن جائے گا phosphate PO 3 minus ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں اگر ہمارے پاس H3PO3 ہوتا تو اس میں کتنے ہوتے کتنے oxygen ہیں تین تو تین oxygen ہیں تو تین میں سے ایک کم کر دو تو باقی پیچھے کیا رہ جائے گا دو تو means یہ کتنے proton lose کرے گا دو یہ triprotic ہے یہ کیا ہے diaprotic اور یہ بھی سوال آیا ہوئے 2018 یا 17 میں question number 5 دیکھیں what happens when copper atom becomes a copper ion question number 5 copper جب copper ion بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے when copper becomes copper ion تو کیا بن جاتا ہے it oxidizes by losing two electron question number 6 دیکھیں identify the hydrocarbon when di bromo ethane is boiled with alcoholic k h alcoholic k h alcoholic potassium hydroxide di bromo ہمارے پاس ہے di bromo ethane ٹھیک ہے di bromo ethane اور ایک hydrogen کو میں یوں ایسے لکھتا ہوں اور کیا لیتے ہم دو moles of k o h to آپ کو پتا ہے k دونوں bromines کو لے لے گا اور یہ دو o h ہیں دو hydrogen کو لے لیں گے تو کیا بن بن جائے گا دو water molecule بن جائے گے یہاں بن جائے گا ch triple bond ch 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 is what ethane that is option e question number seven دیکھیں poly vinyl chloride is an industrial polymer prepared from poly vinyl chloride p v c kis سے بنایا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے assignment ہے بڑا سیمپل سا سوال ہے آپ سوچ رہے ہوں گے سر آپ ہمیں دے رہے بھئی تھوڑا سا آپ دیکھیں یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ورنہ کی تو میں نے نیچ attach کی ہوئی ہے سوال ہے سوال دیکھو ابھی ہم نے 2012 والے question میں بھی ایسے ہی تھا ہاں یہ سوال ہے question number 7 equation given ہے nitro benzine اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا ہے hon 2 اور h2 s 4 ہے اب دیکھو nitro گروپ آنے والے گروپ کو کہاں بھیجے گا میٹا پوزیشن پہ تو ہمارے پاس بن بن جائے گا ہمارے پاس بن جائے گا میٹا پروڈک بن جائے گی اور ساتھ میں واتر بن جائے گا تو option اگر آپ دیکھیں گے تو option میں ہمارے پاس کیا ہے میٹا ڈائن آئی نیٹرو بنزین واتر تو that is option C question number 8 دیکھو بھئی question number 8 آجاتے اب دوبارہ اس کے اوپر کیونکہ یہ یہاں لکھا ہوا نہیں تھا 7 ہو گیا 7 کا C question number 7 تو میں نے آپ کو دیا تھا کرنے کے لئے 8 ہے 8 کا کیا ہو گا 8 کا ہو گا C question number 9 دیکھو the color of transition metal complexes is associated with تو کیا ہے d d transition d orbital split ہوں گے question number 10 in contact process for the preparation of sulfuric acid the catalyst is V2O5 vanadium pentoxide that is an option B question number 11 دیکھو 11 میں کیا ہے ہمارے پاس 11 میں S block elements in the periodic table include only S block میں کیا آتا ہے ہمارے پاس S block میں ہمارے پاس کیا آتا ہے boron family نہیں جی halogens chen nai in inert gases nai alkali metals ہاں تھوڑا سہی ہے ٹھیک ہے transition elements نہیں option next ہمارے پاس کیا ہے next option ہمارے پاس ہے alkali and alkaline earth metals that is option e question number 11 ka option e alkaline metals bhi alkaline earth metals bhi question number 12 which one of the following is a radioactive hydrogen کون sa hydrogen ka radioactive hai to aap ko pata tritium is radioactive within half life of 12.5 years question number 13 dekho buffer solution buffer solution ka kya kama hai it is used to maintain the pH dekho simple thowdhi si bata aap ko zahin mein hoongi top kar jayenge maintain the pH you see him 14 dekho oxidation number of all the elements in free state free state oxidation number her kisi element ka kya liya jayega zero liya jayega option c 15 15 kya hai h 2 i 2 2 hi i reaction is independent of h2 i2 2 hi is independent of y reaction independent is kis independent is same pressure ka asar نہیں ہوگا تو that is option D question 16 دیکھو question 16 میں کیا ہے ہمارے پاس دوبارہ کپی بھی اس پہ آ جانے پیپر پہ 16 میں ہے bond energy of a molecule depends upon bond energy کس پہ depend کرتی ہے تو bond energy کس پہ depend کرتی ہے bond distance پہ and polarity پہ تو that is option 17 دیکھنے اب hybridization between c c bond atoms in c2 h2 ethane ethane آپ کو پتا ہے triple bond ہے carbon کا تو میں نے آپ کو hybridization بے lecture دیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ carbon کا جہاں triple bond ہوگا وہاں hybridization کون سی ہوگی sp sp تو sp to sp hybridization ہے یہاں bonding میں option c ہوگا 18 دیکھ لیں the violet region of visible spectra has the short test wavelength short test wavelength کتنی ہوتی ہے 4000 angstrom that is option c question number 19 the stable electronic configuration of copper 29 میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ chromium 4s13 d5 copper 4s13 d10 تو 4s13 d10 کہاں ہے 4s3 d1 کون سے option میں ہے ہمارے پاس option 1 اور detail میں میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے transition elements کے lectures میں آپ وہ دیکھ لیں 20 at standard temperature and pressure 0.5 moles of a gas occupies as a volume of اب دیکھیں 1 mole کا volume ہوتا ہے 22.4 0.5 moles کا کتنا ہوگا half ہوگا half کا مطلب 11.2 11.2 کا مطلب option c question number 21 21 میں ہمارے پاس کیا ہے if absolute temperature of a gas is doubled اگر absolute temperature double ہو جائے تو volume double ہو جائے گا آگے کیا کہانی ہے pressure is half pressure half ہونے سے بھی volume double ہو جائے گا تو double اور double couple ٹھیک ہے quadruple ہو جائے گا means increases by 4 times تو option b ہوگا 22 22 کیا ہے which one of the following is a step of reaction between methane and chlorine methane اور chlorine کے reaction کا کون سا step ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لوں یہ یہاں دو option ایک جیسے ہیں methane اور chlorine کے reaction کا یہ halogenation ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ halogenation reaction کس کی presence میں ہوتا ہے it occurs in the presence of sunlight sunlight کی موجودگی میں یہ reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے تو option آپ دیکھیں گے تو option d is correct تو یہاں بھی میں option d کو ہی correct مانوں گا d yes option d is correct 23 اور reaction یہ ہے ch4 plus cl2 کیا بنے گا cl plus hcl پھر اس میں دوبارہ cl2 ملا ہوگے آپ تو کیا بنے گا ch2 cl2 hcl بنے گا پھر cl ملا ہوگے پھر ایک اور نکل جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے سارے hydrogen substitute ہو جائیں گے کس سے chlorine سے next سوال ہے ہمارے پاس 23 3 positively charged oxygen when bonded with 3 other atoms اور group of atoms is called as it is یہ definition لکھی ہوئی ہے کہا oxonium آئین کہتے ہیں اسے oxygen کا bond ہو کتنوں کے ساتھ 3 کے ساتھ atoms یا group of atoms that is oxonium آئین hydro oxonium آئین ٹھیک ہے which has the lowest energy کس کی energy lowest ہے 3d 4s 3p 4f 5f تو اب دیکھو low یہ تو بڑھ گئے low ان کی ہو سکتی n plus l نکال 3 plus 2 4 plus 0 3 plus 1 ٹھیک ہے اس کی بھی کتنی نکلے 4 n plus l same ہو گیا تو کس کو دیکھتے ہیں جس کی n کم ہو تو n کم کس کا 3p will be lowest energy 24 24 کا ہوگا c 25 دیکھیں 25 کیا ہے molecular orbital picture of o2 indicates کتنے unpaired electron ہوتے ہیں 2 ٹھیک ہے اسی لئے oxygen paramagnetic behavior کرتا ہے if the pH of solution is 7 تو آپ کو پتا ہے 7 پہ neutrality ہوتی ہے 7 سے کم acidic 7 سے زیادہ basic تو 26 کا جواب ہوگا c 27 دیکھیں rate determining step in SN2 type reaction is always up یاد رکھو rate determining step کسی بھی reaction میں ہوگا وہ کیا ہوگا slowest step ہوگا تو that is option b 28 acetic acid is a weak acid because in aqueous solution it ionizes یاد رکھیں جو strong acid ہوگا وہ complete ionize ہوگا جو weak acid ہوگا وہ partial ionize ہوگا تو that is partially option a 29 which of the following is the covalent hydride تو covalent hydride آپ دیکھیں صرف a کی ہے h 2 s اور وہ option e میں ہے ٹھیک ہے اور hydride کی کتنی types ہیں ہمارے پاس six on the basis of bonding which hydro carbon has the lowest normal boiling point کس کا اگر سارج دیکھو alkane ہیں تو جس میں carbon جتنے کم ہوگے اس کا boiling point اتنا کم ہوگا تو اس کا option ہوگا a so that is all from today's paper that is 2009 right تو i hope آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ میرے سے پوچھ لیں اور description box میں اس کا link available ہوگا i will make sure تو آپ اس کو download کر لیں اور دیکھیں یہ paper کون سا ہے یہ بھی real paper 2009 میں conduct کیا گیا ہے اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو right اور یہ کب conduct ہوا تھا یہ ہوا تھا November 1st ٹھیک ہے تو ایسے real papers میں اور لے کے آؤ آپ جیسے کافی students مجھے دے رہے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ